پوری دنیا کل کشمیر ڈے منائے گی پوری دنیا میں جہاں جہاں کشمیری موجود ہیں وہ اس عظم کا اظہار کریں گے کہ بھارتی تسلط سے ہمیں آزادی ملے کشمیریوں کو ان کو حق خودرادیت مل سکے بھارتی ظلم ستم جبر بربریت آپ چاہے اس کو جو نام دے لیجئے اس سے یہاں کے رہنے والے باسیوں کو جو کئی دھائیوں سے اس ظلم جبر اور بربریت کی داستان جو ہے وہ دیکھتے آرہے ہیں اس کو سہتے آرہے ہیں اس کو برداشت کرتے آرہے ہیں اس حوالے سے اس عظم کا اظہار کریں گے کہ کسی طرح اس حق کو وہ حاصل کرسکے پاکستان نے اپنا رول تب ہی سے پلیگ کرنا شروع کیا جب سے اس مسئلے کا آغاز ہوا پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ کشمیر ہماری شہر رگ ہے پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ کشمیریوں کی آواز ہم ہمیشہ بلند کرتے رہیں گے اور تب تک بلند کرتے رہیں گے جب تک کشمیریوں کو ان کا حق نہیں مل جائے گا موجودہ مزیر آزم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے اس حوالے سے جس حد تک اور جہاں بھی ممکن ہو سکتا تھا انہوں نے اپنا رول پلے کیا چاہے ان کا یونائٹ نیشن کے اندر ایک تاریخی خطاب ہو جس کو نہ صرف پاکستانی کشمیری بلکہ بھارت میں موجود بہت سارے ایسے تجزیہ کار انیلسٹ بھی سراتے ہیں کہ اس سے قبل ایسے بیانات کشمیر کے حوالے سے بہت کم دیکھنے کو ملے اب کشمیریوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے بھارت کیا کر رہا ہے اور کتنے عرصے سے کہا رہا ہے اس پر بات ہم کریں گے لیکن ریسنٹ پاسٹی اگر ہم بات کریں تو سٹیزن ایمینڈمنٹ ایکٹ سے لے کر دومیسائل لوک نفاظ سے لے کر پانچ اکس دوہزار انیس کے لگے کرفیو کلیمپ ڈاؤن لوک ڈاؤن سے لے کر آج تک کی یہ داستان چھلنی ہوتے چہرے پیلٹ گنز کا استعمال ان تمام چیزوں کے بارے میں بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کر کریں گے کہ کوئی ہے جو بھارت کو مودی کو اس کے ایسے عزائم جو ناپاک ہیں ان کو نکیل ڈال سکے پروگرام میں ہمیں جوائن کریں گے شاہستہ صفی صاحبہ بہت شاہستہ جوائن کرنے کا شاہستہ پانچ تاریخ کو پانچ فروری کو پوری دنیا کے اندر جتنے کشمیری موجود ہیں عظم کا اظہار تو کریں گے آپ بھی ایک کشمیری ہیں یہ بتائیے آپ کیا دیکھتی ہیں کیا انیلائز کرتی ہیں کیا ہو رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے بہت شکریہ مرتضی صاحب آپ کا کہ کشمیر کو اپنے اپنے پروگرام میں شامل رکھا اور ہمیشہ آپ کشمیر کے حوالے سے اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں جہاں تاریخ فروری کا تعلق ہے تو ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہر سال پاکستان میں یو میں ایک جہتی ایک کشمیر منایا جاتا ہے پروٹیسٹ ہوتے ہیں سیمناز ہوتے ہیں کانفرنسز ہوتی ہیں لوگ سڑکوں پر آتے ہیں کشمیریوں کے ساتھ اپنی ایک جہتی کا اظہار کرتے ہیں مقبوزہ کشمیر کے لوگ اس کو بہت اچھی نگاست سے دیکھتے ہیں کہ کوئی تو ہے دنیا میں کہ وہ کشمیر کے لیے اپنی آواز اٹھاتا ہے پاکستان بحثت ایک بڑا بھائی پاکستان بحثت ایک فریق اس مسئلے میں جیسے آپ نے بھی اپنے اپتدائیاں میں بتایا ہے کہ جب سے مسئلہ کشمیر دنیا کے اس ایجنڈے پر یونائٹی نیشن کے ایجنڈے پر موجود ہے پاکستان اس کا وکیل رہا ہے اس کا فریق رہا ہے اور ایک بڑے بھائی کی طرح اس نے کشمیریوں کا ساتھ نبایا ہے اور یہ پانچ فروری ہمیشہ سے اس چیز کا کاسی کرتا ہے لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ مقبوزہ کشمیر میں جیسے کہ آپ نے اپنے پتائیاں میں دوبارہ میں کہوں گے آپ نے بتایا کہ مقبوزہ کشمیر کی جو صورتحال اس وقت ہے ہندوستان اس وقت ایک بلکل کھلا ہوا ہے اس کے ہاتھ پر بلکل کھلے ہیں وہ جو بھی چاہے اس سے کر سکتا ہے اور کوئی روک تھوک نہیں ہے ہم نے دیکھا کہ اگر ہم ہسٹری کی بات نہ کریں صرف ہم دیکھیں کہ پچھلے سال پچھلے دو سال سے مقبوزہ کشمیر کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے اسرائیل جس کو کہ پچاس سال لگ گئے اپنی آبادی کو فلسطین میں بسانے میں ہندوستان نے پچھلے کچھ ہی مہینوں میں وہ تمام کام کر دیا جو اسرائیل کو اتنے سال لگے اور عالمی طاقتیں جو تھی وہ اسرائیل کے خلاف بولتی تھے لیکن ہندوستان نے کوویٹ کا کور لے کر اور اس کے بعد کچھ اپنے لاؤز وہاں پر لگا کر اس نے وہ تمام کام کر دیا جو اسرائیل کو اتنے سال لگے کرنے میں آپ نے ابھی بتایا کہ جس طرح وہاں پر کرفیو تھا اور جس طرح وہاں پر اب غیر آبادی جو غیر کشمیری ہیں ان کو لاکر مسلط کیا جا رہا ہے کہ اگر کبھی فیوچر میں کبھی کسی پریشر کی تحت ہندوستان کو مقبضہ کشمیر میں ریفرینڈم یا پلبسائیٹ کرانا پڑے تو وہاں پر کشمیریوں کی آبادی ہی نہیں ہوگی کشمیریوں کو تو وہ قتل عام کر رہے ہیں کشمیریوں کا تو وہ ریپ کر رہے ہیں کشمیریوں کو تو وہ ڈسپیر کر رہے ہیں کشمیریوں کے تو ماس گریوز میں ان کو دفنایا جا رہا ہے کشمیریوں کا تو ہر طرح سے استثال کیا جا رہا ہے اور وہاں پر لاکر بحاریوں کو ہندوستانیوں کو لاکر آباد کیا جا رہا ہے تاکہ وہاں کا جو ریشو ہے مسلمانوں کا وہ ہندوستانیوں کا ریشو جو ہے وہ دنیا کے سامنے جس طرح وہ برابر یا جو ہم مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی اس کو کم کیا جا سکے یہ صرف اب سے نہیں ہو رہے تو ہم نے 1947 میں دیکھا جب جمعہ میں دو لاکھ سے زائد مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا اب یہ بات صرف ہیومن رائٹس تا کی نہیں رہی ہے وہاں پر جنگی جرائم برگ پہ جا رہے ہیں وہاں پر جنو سائٹ کیا جا رہے ہیں مقبوزہ کشمیر میں لوگوں کا اور یہ چیزیں دنیا کو دکھانے کا وقت ہے اور یہ وقت ہے جبکہ ہندوستان کے فارمرز بھی اس وقت پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہندوستان کی مائنورٹیز جو ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہی ہیں یہ وقت ہے آپ کا اور میرا ہم لوگ جو کہ کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں دنیا کو بتائیں کہ ہندوستان کا اصل چہرہ یہ ہے وہ جو دیموکرسی اور سیکلورزم کی بات کرتا ہے ہندوستان وہ کشمیر کے بارڈرز سے آگے خطر ہوتی ہے کوئی تعلق نہیں کوئی انفلونس نہیں پاکستان کا یا پاکستان کا اس سے کچھ کرنا نہیں ہے یا کچھ کہنا نہیں ہے اس کو وہ ایک ریپورٹ جاری کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جی اتنے سالوں سے آپ منظم کاروائیاں کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف آپ ڈجیٹلی پاکستان کو ملائن کر رہے ہیں اور ایک پروفیسر اس کو لیڈ کر رہے ہیں پلیڈ کر رہے ہیں جس کو مرے ہوئی کئی سال ہو چونکہ بارہ چولہ سال ہو گئے ہیں آپ ارنب گوسوامی کا کیس دیکھ لیجئے جس میں ان کی چیٹ ل کو جاتی ہے اور وہ ہم نہیں کرتے انہی کا پرائیم منسٹر آفیس میں سے کو بندہ چیٹ لی کر دیتا اور اس کے اندر نکلتے کہ جی بالا کوٹ پر اٹیک پلان کر کے بیٹھے ہوئے تھے اس میں نکلتا ہے پلواما کا یہ حملہ پلان کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور کس طرح بریچ ہو رہا ہے آپ پاکستانی ڈوسیر سمیشن دیکھ لیں جو ہم نے خود فیزیکلی سمیٹ کر آیا اور ہم نے کہا کہ یہ ڈوسیر سمیٹ کر آیا اور اس کرانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سبسٹینشل ایبیٹ ہیں تو یہ وہ سارے پوائنٹس ہیں جو ہم نے ریسنٹ پاس میں دیکھے جہاں بہت بری طرح انڈیا ایکسپوز ہو رہا ہے آپ نے ذکر کیا کسانوں کے احتجاج کا کسانوں کا احتجاج تیسرے ماہ کے اندر آج داخل ہو چکا ہے میرا سوال آج یہ کہ آپ انیلائز کریں آپ کشمیری ہیں اب وہاں پہ ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ آپ دیکھ چکی ہیں رہ چکی ہیں سارے معاملات کو آپ کو لگتا ہے کہ بھارت آج ایسی پوزیشن پر آ چکا ہے کہ صرف وہ کہتے ہیں کہ بس لاس راؤنڈ چ اور کچھ انقریب ہونے والا ہے کوئی ایسی امید لگتی آپ کو دیکھیں مرتضی جیسے آپ نے کہا نا کہ ہندوستان کچھ عرصے کے بعد خود ہی ایسے اقدامات کرتا ہے کہ وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے جب ہم نے دیکھا کہ مقبضہ کشمیر کے اندر سب ہندوستان کا میڈیا کہہ رہا تھا کہ یہ جو تحریک ہے یہ دم توڑ چکی ہے نوجوان اس میں شرکت نہیں کر رہے ہیں صرف کچھ ایک طبقہ ہے کچھ بزرگ لوگ ہیں اور وہ صرف ہندوستان سے آزادی کی بات کرتے ہیں تو خود ہندوستان نے وہاں پر جو نوجوانوں کی شہادتوں کا سلسلہ شروع کیا اور اس کے بعد پوری دنیا کے سامنے پریزنٹ ہوا ایک حقیقت کی طرح یہ آیا ہوا کہ مقبضہ کشمیر کا بچہ بچہ جوان مرد و خواتین اس آزادی کی تحریک میں شامل ہیں جس انفو آپ نے لابس کی بات کی تو بالکل جو کشمیری سالہ سال سے دنیا کو یہ بتاتے آ رہے تھے کہ یہ جو ایک پروپاگینڈا چل رہا ہے ہندوستان کی جو مشینری استعمال کی جاری ہے سٹیٹ پوری ایک مشینری استعمال کرتی ہے مختلف جو کیپٹلز ہیں امپورٹن کیپٹلز جو ہیں دنیا کے وہاں پر جو پاور کاریڈورز میں یہ لوگ اپنے لوگوں کو انفلیکس ان کا کراتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر کشمیر کا نیرٹیو خراب کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ پاکستان کا جو چہرہ ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ اب چیزیں آیاں ہو رہی ہیں جو کہ ہم ایکٹیوز جو کشمیری ہیں اس چیز کا رونا کئی سالوں سے رو رہے تھے حتیٰ کہ جب یونائیٹی نیشنز کی ریپورٹ آئی تھی ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور اس میں فورٹی نائن صفات کا وہ ریپورٹ تھی اور تھرٹی نائن جو صفات تھے وہ صرف مقبوضہ کشمیر میں جو مظالم بر پر جا رہے ہیں جن کو میں نے ابھی کہا کہ وہ قرائمز اگینسٹ ہیومنیٹی ہیں وہ وار قرائمز ہیں وہ جنرسائیڈ ہیں اس کے حوالے سے تھرٹی نائن پیجز صرف مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے تھے اور صرف دس پیجز جو تھے وہ آزاد کشمیر کے حوالے سے تھے اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ آزاد کشمیر کے اندر کوئی ہیومن رائٹس وائلیشنز نہیں ہیں وہاں پہ صرف ایڈمنسٹریٹیو ایشیوز ہیں جن کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ہندوستان نے ان دس صفات کو کس طرح دنیا میں پریزنٹ کیا اور ہم ان تھرٹی نائن پیجز کو شاید اس طرح دنیا میں پریزنٹ نہیں کر سکے اسی طرح ہم اس جو ڈس انفل لابس کی طرف سے جو رپورٹ آئی اس کو بھی شاید ہم دنیا کے ذر اس طرح پریزنٹ نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم بتائیں ان کو کہ دیکھیں اب یہ آپ لوگ بول رہے ہیں یہ کوئی پاکستان سپانسٹ نہیں ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان سپانسٹ ہے یہ ای ایو والے لوگ بول رہے ہیں یہ مختلف یو این کی رپورٹس ہیں وہ ہمیں آگے لانے کی ضرورت ہے آپ نے فارمنس پروٹیسٹ کا ذکر کیا اس سے پہلے مختلف جو مائنورٹیز ہیں مسلمانوں کی بھی وہاں پر وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے یہ وہ وقت ہے جو ہم بار بار دنیا کو بتا رہے تھے کہ اگر آپ نے کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کیا تو ساؤت ایشیا کے اندر امن نہیں رہ سکے گا ہم بار بار دنیا کو بتا رہے تھے کہ اگر آپ نے مقبوضہ کشمیر کو اس طرح اگنور کیا تو یہ ایک فلیش پوائنٹ ہے وہ چنگاری ہے کہ پورے ہندوستان کو اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ کشمیریوں کو تو چلے وہ کہتے ہیں مسلمان ہے مائنورٹی ہم نے مارنا ہے ہم ہندوستانیوں کی بات کر لیتے ہیں پاکستان میں بہت سارے ہندوستانی بستے ہیں پاکستان میں کچھ ہندوستانی پلان کرتے ہیں کہ ہم ہندوستان میں جا کر رہیں گے ہم ہندو ہیں وہ ہمارا دھرم ہے مذہب ہے ہم وہاں پہ اپنے لوگوں کے ساتھ اگر رہنا چاہیں تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کئی سال پہلے خاندان جاتا ہے آپ نے بھی لیٹس دیکھا ہوگا کچھ عرصہ قبل گیارہ لوگوں کو ایک ہی خاندان کے مارا جاتا ہے ساری چیز کو رکھتا ہے یو این کے سامنے اس چیز کو رکھتا ہے اپنی ریکویسٹ پورٹریئے کرتا ہے لیکن جو مودی اور ان کی سرکار کی ہٹ درمی ہے وہ ویسے کی ویسی رہتی ہے اور ایکسپوز ہوتے رہتے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ اور کچھ کر بھی نہیں پاتے بلکل دیکھئے یہ صرف ایک سنگل واقعہ نہیں ہے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس میں ہندوستان جب جب ایکسپوز ہوتا ہے تو وہ نئے نئے حربے اختیار کرتا ہے تاکہ جو پیچھے ہو چکا ہے اس کے اوپر مٹی ڈالی جا سکے اور آگے وہ پاکستان کو کسی طرح اور پاکستان کو نشانہ بناتا ہے وہ کشمیر کا سہارہ لے کر اور جو مسلمانوں کے اوپر کیا جاری ہے مظالم ان کو یہ چیزیں ہندوستان شروع سے کوشش کرتا آ رہا ہے اس کا جو پروپیگنڈا ہے اس کا جو میڈیا ہے اس نے جو اپنے میڈیا چینلز کے اوپر لوگوں کو پٹھائے ہوئے ارناب گوسمامی کی آپ نے بات کی جس طرح وہ ہندوستان کے میڈیا کو اب رن کر رہے ہیں جس طرح وہ ہندوستان کی عوام کو ایک طرف لے کر جا رہے ہیں اندیشہ یہی ہے کہ جس طرح خوشوند سنگھ نے کہا تھا ان کی کتاب اینڈ اوف انڈیا میں کہ اگر ہندوستان جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اس میں پاکستان کا کوئی کام ہاتھ نہیں ہوگا ہندوستان خود خودکشی وہ خودکشی کرے گا اور اس وقت ہندوستان خودکشی ہی کر رہا ہے وہ فارمرز کے ساتھ جس طرح پروٹیسٹ میں جس طرح وہ رییکٹ کر رہے ہیں وہ ان کی خودکشی ہے جس طرح وہ مائنورٹیز کے ساتھ کر رہے ہیں اور اگر کوئی بھی دوسرے ملک سے لوگ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہندوستان میں بات کرتے ہیں جس طرح ان کا رییکشن ہوتا ہے وہ دکھاتا ہے کہ کیا مائنسٹ ہے کیا منٹیلٹی ہے کہ جب وہ اپنے لوگوں کے ساتھ اس طرح کر سکتا ہے تو مقبوضہ کشمیر میں تو وہ قابض ہے وہاں پر تو وہ ہتھیار استعمال کر رہے ہیں وہاں پر تو اب یہ آپ دیکھیں کہ فارمرز کے خلاف جو پروٹیسٹ ہوا ان کی ریپبلک ڈے کے اوپر اگر اسی طرح کا احتجاج مقبوضہ کشمیر میں لوگوں نے کیا ہو آپ کو لگتا ہے کہ کیا لاتھی اور پانی سے پانی استعمال ہوگا نہیں گولیاں برسیں گی وہاں پر پیلٹس برسیں گے ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر تو بچوں کے اوپر اٹھارہ ماں کی ہبا کے اوپر وہ کوئی پروٹیسٹ نہیں کر رہی تھی وہ اپنی ماں کی گود میں تھی کہ اس کے اوپر پیلٹس برسائے اور وہ ینگسٹ ویکٹم ہے کہ جو اب آنکھ سے محروم ہو چکی ہے تو یہ چیزیں یہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طرح یہ نہیں ہے کہ آپ مقبوضہ کشمیر میں کس طرح پروٹیسٹ کو ہینڈل کر رہے ہیں اپنے آپ پروٹیسٹ کو کس طرح ہینڈل کر رہے ہیں ہندوستان کس طرح جو فیڈوم اف ایکسپریشن ہے اس کو ہینڈل کر رہے ہیں وہ ایکسپوز ہو رہا ہے اور ایکسپوز وہ اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک بڑی لارجز ڈیموکریسی اپنے آپ کو قرار دیا تھا پوری دنیا میں اپنے آپ کو ایک سیکلور ملک کی طور پر پریزنٹ کرتے تھے رائزنگ اینڈ شائننگ انڈیا اور بولی ووڈ کے تھو جو وہ دکھاتے تھے اب اصل حقیقت جو ہے وہ دنیا کے سامنے آ رہی ہے کہ ان کا اصل چہرہ اگر دیکھنا ہے تو کشمیر میں دیکھئے اصل چہرہ اگر دیکھنا ہے تو ان کا جب فریڈوم اف ایکسپریشن کا جو حق مانگتے ہیں ان کے ساتھ ان کا برطاو جو ہوتا ہے وہ ان کا اصل چہرہ ہے بہت شکریہ دی شاہستہ صفی صاحب مالے ساتھ موجود تھی بھارت کا اپنے اصل چہرہ دیکھنا ہے تو جو وہ کشمیر میں کر رہا ہے جو وہ آج اپنے کسانوں کے ساتھ کر رہا ہے اور جو آج مسلمانوں کے ساتھ وہ بھارت کے اندر کر رہا ہے آپ اس کو دیکھیں یہی کافی ہے آنے والے وقت میں اس حوالے سے ہم آپ کو مزید ضرور اپڈیٹ کرتے رہیں گے